نتیش کمار نے ایسے ہی جتن رہا مانجی کو باگ ڈوڑ دی تھی تو وہ پھر ہاتھ سے فسل گئے تھے تو یہ دودھ کے جلے ہوئے ہیں تو اب چھاچ کو بھی پھوک کے پیئے ہیں لوگ کو کہنا ہے کہ ایڈی ان کو گرفتار کر سکتی ہے اس لیے گرفتاری کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں سنجیب ہنس سنجیب ہنس کے ہاں لگاتار چھاپے پڑے ہیں نتیش فرما بنیں گے یا نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار بنیں گے سنجیب ہنس کے پیچھا پڑے ہیں نمسکار میمانیش اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا درسن دوہجار چوبیس نتیش کمار لگاتار بیدیس بھرمن میں لگے ہیں کچھ دن پہلے ہی بیدیس دورہ کر پہنچے ہیں اب پھر سے نتیش کمار امریکہ دورے پر نکل رہے ہیں اسی مددے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پورو آئی پیس ادھکاری امیتاب دا سر امیتاب سر اس وار پھر سے نتیش کمار جو ہیں اب امریکہ دورے پر نکل رہے ہیں اور جانکاری یہ پرابت ہو رہی ہے کہ تین چار مہینے کے لیے اس وار دورے پر جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ یہ صحیح کہا آپ نے ابھی جو پٹنا میں ستہ کے گلیاروں میں مطلب یہ چرچہ گرم ہے کہ جو مکہ منتری ہیں پلٹو رام وہ چار مہینے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں اور یہ بھی بات لوگ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ کس کو مطلب پربھار دیکھے جائیں گے کون اپمکہ منتری بنا کے جائیں گے کوئی کہتا ہے کہ منیش ورمہ اپمکہ منتری بنیں گے اور پھر وہ ہی دیکھیں گے کار وحق مکہ منتری کا کام کیونکہ چار مہینہ ایک لمبی عوضی رہتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں منیش ورمہ پر بھی نہیں نتیش کمار وشواس کریں گے وہ اپنے بیٹے کو ہو سکتا ہے نشانت کمار کو باغ دوڑ دیکھے جائیں کوئی کہتا ہے کہ تیسرے کو دیکھے جائیں گے لیکن ایک بار دیکھے نتیش کمار نے ایسے ہی جتن رہا مانجی کو باغ دوڑ دی تھی تو وہ پھر ہاتھ سے پھر سل گئے تھے تو یہ دودھ کے جلے ہوئے ہیں تو اب چھاچ کو بھی پھونکے پییں گے اس لئے کوئی بہت وشواسی وقتی کو ہی اپنے باغ دوڑ دیں گے اب امریکہ کیوں جا رہے ہیں اس کو لے کے بھی طرح طرح کی بات ہیں جتنے وہ اتنی باتیں ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ان کو مطلب کوئی گمبھیر بیماری ہو گئی ہے کچھ تو ان کے ساتھ آسامان نہیں ہے وہ تو دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح مطلب کسی کا پیر چھونے لگتے ہیں کہیں کچھ بول دیتے ہیں کبھی چار ہزار سیٹے جتنے کی بات کرنے لگتے ہیں کبھی کسی کا سر ٹکرانے لگتے ہیں تو بہت لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ عمر میں ان کو ڈیمنسیا ہونے لگا ہے یا دس کھوتے زیادہ ہی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بڑی بیماری ہو سے بڑی بیماری ہو جس کو پبلک سے چھپایا جا رہا ہو یہ بھی اتنے تعلق کرتے ہیں بہت بڑی بیماری کو پبلک سے چھپاتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ تو یہ پتا چلے گا کہ وہاں جا کے امریکہ میں کس طرح کے اسپطال میں بھڑتی ہوئے اس سے کچھ آئیڈیا ہوگا کہ وہ اسپطال میں بھڑتی ہوئے کوئی انسر اسپطال ہے یا اس کا اسپطال ہے منورک کا اسپطال ہے یا مسدسک روک کا علاج ہے اس سے بھی پتا چلے گا دیکھ ابھی علاج کی بات ہو رہی ایک نئی تھیاری بھی پٹنا میں چل رہی ہے کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ ایڈی ان کو گرفتار کر سکتی ہے اس لئے گرفتاری کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ابھی ایڈی جس طرح سے سکریہ ہوئی ہے بیہار میں اور جس طرح سے ان کے دلرواں ہیں سنجیب ہنس سنجیب ہنس کے ہاں لگاتار چھاپے پڑے ہیں صرف سنجیب ہنس کے ہاں ہی نہیں اس کا پارٹنر ہے گلاب یادہ اس کے گھر ایڈی کا ریڈ ہوا ہے ایس پی سنگلہ کمپنی ہے جو سنجیب ہنس کی قریبی کمپنی پتائیت ہے اس کے کاریالے پر ریڈ ہوا ہے سنجیب ہنس کے سالے کے گھر پر ریڈ ہوا ہے اور پھر سنجیب ہنس کے جو سیئے ہے چارٹرڈ ایکاؤنٹ ہے اس کے ٹھیک آنوں پر ریڈ ہوا ہے تو نتیش کمپنی کے دو نورتن قریبی کہہ جاتے ہیں نو بھرشٹ آئی ایس اور آئی پی ایس نتیش کمپنی کے بہت قریبی ہیں ان کو نورتن کہتے ہیں ان نورتنوں میں ایک سنجیب ہنس کی گھنٹی ہوتی ہے اور ابھی درشکوں کو میں یاد دلاؤں دوں کہ پچھلے کچھ مہنوں میں ایڈی نے بھارت میں دو مکھی منتریوں کی گرفتاری کی ڈلی کے مکھی منتری ایڈی دورہ مکھی منتری کی گرفتاری ہوگی اس کی سنجیب ہنس کا جو شکنجہ ہے وہ دھیرے دھیرے پلٹو رام کو بھی کر سکتا ہے کیونکہ آخر میں تو ساری فائلوں پر مکھی منتری کے ہی دسکت ہوتا ہے تو پچھلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ الاز کا مطلب بہانہ بنا رہے ہیں کیونکہ دیکھئے مجھے یہاں تک پتا ہے جتنی قانونی سمجھ ہے کسی بھی مکھی منتری کو بریس دے جانے کے لیے بھارت سرکار کی انومتی دینی پڑتی ہے جو میری قانونی جانکہ بھی ہے تو یعنی بھارت سرکار سے لیں گے کہ ایڈی کی گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں تو تو انومتی ملنے والی نہیں ہے تو اس لیے وہ جو بھی انومتی لیں گے وہ میڈیکل گراؤنڈ پڑھ لیں گے کہ مجھے بیماری کا الاز کرانا ہے تو میڈیکل گراؤنڈ ایک ایسا ہوتا ہے کی گرفتاری کے ڈر سے امریکہ بھاگ رہا ہے اور امریکہ میں وہ رہیں گے سر ایک سوال میرا رہے گا کہ نتیز کمار یدی جاتے ہیں امریکہ سر اس دوران بیہار بینا مکھ منتری کا ہو جائے گا تو کون ہو سکتے ہیں مکھ منتری یا کوئی اوپو مکھ منتری ہیں جو بھاج پاس ہیں وہ چلائیں گے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمرار چودری کو مکھ منتری بنائیں گے اور جی ڈیو کے کوئی نتا کو اوپو مکھ منتری بنائیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے نہیں نہیں دو ہی بات دو ہی نام میں لے رہا ہوں آج کی تاریخ میں یا تو منیش ورما بنیں گے یا نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار بنیں گے سمرار چودری تو کہیں پکچر میں ہے ہی نہیں جو بھی بنے گا وہ جی ڈیو والے اس سے بنے گا سمرار چودری تو نہیں بنے گا اوپو مکھ منتری کی کورسی بچا لے بڑی بڑی بات ہے وہ سب بات نہیں ہے میں نے کہا کہ منیش ورما کی چرچہ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے منیش ورما کارے بھاک مکھ منتری رہیں یا پھر دوسرا نام زبان نے بتا ہے نشانت کمار کا جو نتیش کمار کے بیٹے ہی ہیں تو نشانت کمار تو ہر مند سے کہتے ہیں کہ میں ادھیات سے جڑا ہوں ادھیات میں کاریوں میں لگا ہوا ہوں نیتاؤں کی بات کا پلٹو رام کہیں نہ بیٹے تو ان کا تو دینے پلٹی مار والا ہی ہوگا نیتاؤں کی بات کا کیا وشواس ہے نیتاؤں تو کس پل بدل جائیں کس پل پھر کل بول دیں گے کہ ہاں بیہار کی سیوہ کا مجھے مقاملہ ہے پتہ اور کارے کرتاؤں کی ایسی اچھا تھی پتہ جی کی اچھا تھی تو ایسے ان لوگ کو بات بدلنے میں سمیں لگتا ہے نیتاؤں کو پیدائیٹ فری گرگیٹ ہوتا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ پورو ایپی ایس ادھیکاری امیتاؤں داستر جنہوں نے سیدھے طور پہ کہا کہ مکھ منتری نتیز کمار امریکہ دورے پہ جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں نتک گلیاروں میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایڈی کے چھاپے کے ڈر سے وہ امریکہ بھاگ رہے ہیں لیکن اگر مکھ منتری بنانے کی بات کی جائے تو ہو سکے کہ جو نئے نویل مہا سچیب بنایا گئے ہیں منیس برما انہیں مکھ منتری بنایا جا سکتا ہے یا پھر ان کے بیٹے مکھ منتری کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے بیہار میں دیکھتے رہے ہیں میڈیا درستر دنے بات